ہم لوگ بھارت کا ایک حصہ ہیں بھارت کا حصہ تھے اور بھارت کا حصہ رہے گا آتنگوات کا اگر ہم نے ختم کرنا ہے آتنگوات کو ختم کرنے کے لیے وہ راستے نکالنے پڑے گئے جن سے آتنگوات ختم ہو سکتا ہے صرف چلا چلا کے یہ کہنا کہ کشمیر بلکل ٹھیک ہو گیا کیونکہ ٹورسٹ آ رہے ہیں اگر ایک بھی ٹورسٹ شکار ہو گیا تو یہ ٹورزم سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا اسے آتنگوات کا مقابلہ کرنے کے لیے مرکز کی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ صرف فوج پولیس اسے یہ آتنگوات ختم نہیں ہوگا اس کی بنیادیں جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا اور ان بنیادوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے پڑے گی جس سے کہ یہ آتنگوات ختم ہو کشمیر کے بعد جمہو سنبھاد میں بھی کونچو راجوری میں بھی آتنگ کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کیا لگتا ہے حالات بدلے ہیں یا بلکتر ہوئے ہیں جناب مرکز تو کہتا ہے کہ بہت اچھا ہو گیا ہے ہم لوگ بالکل ٹھیک ہے ہنکی ڈوری ہے یہاں پہ آپ کہتے ہیں یہاں پہ یہ ہو رہا یا تو ہماری نظر اور آپ کی نظر میں فرق ہے ان کی نظر کو دکھتا نہیں ہے وہ تو ہمیں کہتے تھے کہ تین سو ستر جو ہے وہ ریسپونسبل ہے آتنگوات کا آج تو چار سال سے تین سو ستر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے کہاں ہے وہ شور کرنے والے جو ہم پہ انگلی اٹھایا کریں آج تو ان کا ساشن ہے دہلی کا ڈریکٹلی ساشن ہے انہیں سوچنا چاہیے شور کرنے سے اور دنیا میں ایک ڈنڈورہ پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا لوگ یہاں مر رہے ہیں سولوشن کیا ہے فاروق صاحب سولوشن ان کو ڈونڈنا پڑے گا فاروق عبداللہ کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے سولوشن نکلے گا سولوشن ان کو ڈونڈنا پڑے گا موسیقی